رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت فرمانِ خداوندی ہے اے ایمان وال فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر اتکے تم پر ہیزگار ہو جاؤ ناظرین ماہِ رمضان کی آمد آمد ہے ماہِ رمضان سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اپنی رضا، محبت و عالفت اور اپنے انورات سے نواز دے ہیں اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا عجر و ثواب کئی گنہ بڑھا دیا جاتا ہے اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض ستر فرائز کے برابر ہو جاتا ہے اس ماہ کی ایک رات جسے شبن قدر کہا جاتا ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور خرخواہی کا مہینہ ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس میں روزہ افطار کروانے والے کی مغفرت گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے چاہے وہ افطار ایک خجور ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے ہاں اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا آ پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوزی کوسر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں بجائے ابوابن جنت کے ابوابن رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے ماہ رمضان کا پہلا اشرا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے جس نے اس ماہ میں اپنے ماتہتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالی اس کے بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے عام قانون یہ ہے کہ ایک نکی کا سواب دس سے لے کر سات سو تک دیا جاتا ہے مگر روزہ اس قانون سے مستصن ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں خود دوں گا روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں پہلی خوشی یہ ہے کہ افطار کے وقت کے اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا اور دوسری خوشی جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی روزہ دار کے منح کی بور جو میدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے جہاں اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کیا